اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور اپنے اردگیت خوشیاں بانتے رہیں ہمیشہ کی طرح اس چھوٹی سی دعا کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت زبردستی بہت یمی سی مزے کی سویٹ سی پریسی بھی جی ہاں آج ہم بنانے جا رہے ہیں فروٹ کسٹر جو ٹرائفل ہے ہم بنانے جا رہے ہیں بھرپور ٹپس کے ساتھ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا کسٹر ہے جب ہم بناتے ہیں پانی کیوں چھوٹ دیتا ہے کچھ ٹپس ہیں جن کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کا کسٹر اس میں سے لینے کے بعد بھی پانی بلکل نہیں آئے گا اس کے اندر وہ بہت زبردست نیکس ڈے بھی بلکل ایسا لگے گا جیسے فریش ابھی آپ نے یہ بنایا تو بہت سیمپل طریقے سے بہت مزیدار ڈھیر ساری ٹپس کے ساتھ آج کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہی ہوں امید کروں گی کہ یہ کریمی سا ڈیزرٹ آپ کو بہت پسند آئے گا ڈیفرنٹ آئیڈیاز ڈیفرنٹ ڈیکوریشن ٹپس میں بھی آپ کو ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اینڈ تک ضرور دیکھئے گا چلنجی شروع کرتے ہیں آج کی مزیدار سی ریسیپی جس کے لیے ڈھائی کلو یہ دودھ لیا ہے ڈھائی کلو کے قریب دودھ ہے جس میں سے ہم ایک مک دودھ کا نکال لیں گے گرم کرنے سے پہلے ٹھیک ہے جی اس کے اندر اب ہم ایٹ کریں گے مینگو کسٹرڈ مینگو فلیور ٹھیک ہے آپ اس میں کوئی سبھی فلیور یوز کر سکتے ہیں بنائنا لے لیں جو کسٹرڈ فلیور آپ کو پسند ہے وہ آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں میں نے سمپل یہاں پر مینگو فلیور لیا ہے اور لینے کے بعد مینگو فلیور کے یہاں پر میں نے ایٹ کیا ہے سکس ٹیبل اسپون ٹھیک ہے ٹیک ہے سکس ٹیبل سپون اس میں ہم کسٹرڈ ایٹ کر کے اس کو اچھا سے میس Creo ٹھیک ہے سکر ٹ کےwork سکتے ہیں اور دودھ کو ہم غرم کر دیں گے deny کریں گے تحمل دودھ میں جب یہ غرم ہو جائے گا تو پھر ہم اسے نکال کریں بگے قریب안 چینی آپ ہسپیز آئیکہ ڈالیں گے میں نے یہاں پر 5 ٹیبل سپون چینی ہے جو میں نے یوز کی ہے چینی ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا اوبلنا شروع ہو جائے گا then ہم ایڈ کریں گے اس میں جو مکسٹر ہم نے بنایا تھا اٹھنے دودھ میں جو ہم نے کسٹر پاودر ڈالا تھا اور اس کو مکس کر لیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کی چیک کرنا ہے کہ آپ کتنا ٹھک ہو گیا اگدم سے آپ نے سارا نہیں ڈالنا وقفے وقفے سے آپ نے ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ چمچ ضرور آپ نے ہلانا ہے اتھر وائز اس کے اندر لمس پر جائیں گے آپ کا جو کسٹرڈ ہے اس میں گھٹلیاں بننے کے چانسز بھی ہوتے ہیں اُبلتے دودھ میں آپ نے جب اُبالا آ جائے گا ساتھ میں آہستہ آہستہ آپ نے کسٹرڈ ڈالتے جانا ہے اور اس کو آہستہ ہلاتے جانا ہے اتنا آپ کو ٹھک چاہیے اتنا اگر آ گیا ہے اگر نہیں ہے آپ مزید تھوڑا سا دودھ لے کے تھنڈا دودھ لے کے اس میں کسٹرڈ اٹ کر کے مزید اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بلکل اتنا گارہ میں تھوڑا سا گارہ یہاں پر رکھوں گی اتنا گارہ مجھے چاہیے یہ ریڈی ہو گئے جو میں نے کیک رسک بنائے تھے سیم میں نے اس ریسپی سے یہ کیک بنایا ہے آپ اگر کیک کی ریسپی لینا چاہتے ہیں تو آپ میری کیک رسک کی ریسپی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کیک بنایا ہے اب اس کو ہم سائیڈوں سے جس کے کنارے سخت والے کنارے ہیں وہ ہم کٹ لیں گے اور یہ آپ بہت مزیدار سے یہ کنارے سے بنتے ہیں اس کا ہم چورا کریں گے اور یہ بھی ہم یوز کریں گے اپنے ٹرائفل میں ٹھیک ہے جی کیسے اب یہاں پر ہم اپنے باؤل کے حساب سے جو کیک ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پر آپ کسی بھی جو کیک ہے اس کی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے اپنے باؤل کے حساب سے یہاں پر اس کی کٹنگ کر لیا اب نیکس جو کسٹڈ ہے یہاں پر اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے وقتن فوقتن اس میں میں نے پنکھے میں ہوا میں رکھا ہوا تھا اور وقتن فوقتن اس میں میں چمچھ لاتی رہی ہوں اچھے سے یہ اب یہ تھنڈا ہے کیا فریج میں نہیں رکھا تھا باہر ہی پڑا تھا بہت یہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اس کے اندر اب میں ایڈ کر رہی ہوں کریم آلپرز کریم ہے یہ ہاف کی جو پیک ہے اس کا میں نے ڈال دیا ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اور یہ اتنا کریمی اتنا رچ فلیور سمپل یہ سٹپ کرنے سے جو آپ کا کسٹرڈ ہے وہ بہت مزے کا بنے گا اور نیکس ڈے بھی وہ پانی نہیں چھوڑے گا مطلب کہ اگر آپ نیکس ڈے بناتے ہیں تو نیکس ڈے بھی وہ بلکل ویسے ہی آرام سے آپ کی پلیٹ میں آئے گا بغیر پانی میں آپ کو نیکس بلاسٹ میں دکھاؤں گی اگر آپ نے ایک اور ٹپ ہے کہ اگر آپ صبح بنا رہے ہیں اور رات میں آپ کے مہمان آ رہے ہیں آپ نے لات میں سرف کرنا ہے then آپ یہاں پر کیک کو تھوڑا مویسٹرائز کریں گی مطلب کہ آپ اس کو جوس سے کسی سیرپ سے اس کو آپ گیلا کر لیں گے جیسے ہم اپنے کریم کیک میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے کیا ہوگا کہ جو آپ کا جو کیک ہے نیچے والا وہ بہت زبدس سا سوفٹ سا ہو جائے گا بٹ اگر آپ رات میں بنا رہے ہیں اور آپ نے نیکس ڈے آپ نے اس کو سرف کرنا ہے then as it is اس کیک آپ ڈالیں گے کوئی بھی چیز کسی بھی چیز سے گیلا کرنے کی آپ کو کیک کو ضرورت نہیں ہے نیکس ڈے تک وہ خودی بہت زبدس سا سوفٹ سا کیک ہو جائے جیسے سکسٹرٹ کو بیلنس کریں اور بیلنس کرنے کے بعد آپ فروٹس آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کا دل کرتا ہے فروٹس ڈالیں آم ڈالیں کیلہ ڈالیں انگوڑ ڈالیں اس میں پائنپل کا بہت مزے کا فلیور آتا ہے پائنپل ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں it's up to you فروٹس جتنے فروٹس ڈالیں گے اتہا زیادہ مزے آئے گا اب نیکس جو ہے یہ کینڈی بسکٹ ہے اس کا بھی بہت مزے آتا ہے ٹرائفل میں اور یہ ضرور ڈالیے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے کینڈی بسکٹ لیے ہیں اس کو ہم اچھے سے پیس لیں گے پیسنے کے بعد نیکس جو کام ہے وہ ہوتا ہے لیں گے جیلی تب تک ہمارا جو کسٹڈ ہے وہ مزید سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جیلی بنانا بہت سمپل ہے اوالتے ہوئے پانے میں میں یہاں پر ٹو پیکٹس جیلی کے یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں جیلی آپ اپنے ہس پر کوئی سا بھی کلر یوز کر سکتے ہیں سائیڈ پر ہم نے جو کیک بنایا تھا کیک کے سائیڈ ابھی بھی گرم کسٹڈ میں یا گرم جیلی میں فروٹس مد ڈالیں ادھروائز جو پانی چھوڑتا ہے یا جو آپ کا کسٹڈ پتلا ہوتا ہے یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے کہ ہم گرم کسٹڈ میں فروٹس ایٹ کر دیتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے بہت حیال رکھنا ہے تو یہ دیں جیلی ہماری یہاں پر جیلی ڈالی اور ساتھ ہی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ اچھے سے جم بھی گئی ہے سیٹ ہو گئی ہے نہیں لگ لی ہاتھوں پر ٹیک ہو گئی یہ جو ملک کریم کا ہم نے پیک لیا تھا اسی پیک کو میں نے دوسرے سائیڈ سے پین اپ کر لیا ہے اور اس کی دوسرے سائیڈ سے اب میں بھڑی ایک سا سراخ کر کے اسی سے میں اس کی گارنشنگ کروں گی بہت سیمپل طریقے سے اور کیونکہ گارنشنگ بہت میٹر کرتی ہے اب جو بھی چیز جیسے بھی بنا رہے اس کی پریزنٹیشن جب تک اچھی نہیں ہوگی اس کا اتنا مزا نہیں آئے گا جتنا آنا چاہیے تو پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے تو یہاں پر سیمپل میں نے جو اب اس کی گارنشنگ کر رہی ہوں میتھر آپ کے سامنے ہیں اب آپ کسی بھی ریسیپی سے مطلق اپنا فیڈبیک ضرور دیا کیجئے کمنٹ ضرور کیا کیجئے کہ کیا اچھا لگا کیا برا لگا تا کہ میں نیکسٹ اپنے آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر سے بہتر کر سکو علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور سیکھنے کا عمل انسان کا ہمیشہ جاری رہنا چاہیے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ کو میری ابھی تک کی ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کل کر دیں تاکہ نیکسٹ جو مزیدار سے سیمپل سی ریسیپیز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں سیمپل طریقے سے ہمارا یہ جو ٹرائفل ہے یہ ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ اچھے سے کور کریں کور کر کے آپ اس کو فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں تو یہ تو ہو گیا مہمانوں کے لیے تو جو گھر میں ہم نے گھر بچوں کے لیے جو بنانا ہے وہ بھی اس کو بھی ہم ایسے ہی نہیں بنائیں گے اس کو بھی تھوڑا سا سیٹ کریں گے تاکہ بچوں کو بھی کھانے کا مزید اچھا زیادہ مزا ہے سا بھول لیں گے اور کسٹڈ ڈالیں گے کسٹڈ ڈالنے کے بعد اس میں میں فروٹ سیٹ کروں گی اور فروٹ سیٹ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم زبدستی گارنشنگ کریں گے تاکہ دیکھنے میں خود کو بھی اچھا لگے ٹھیک ہے جی یہ تمام میں اس میں مینگو اور جو انگور اور آم ڈالے بڑی بڑی کاٹ کے چنکس جو ہیں وہ میں نے ڈال دیئے انگور ڈال دیئے ڈالنے کے بعد کسٹڈ کی ایک اور لیئر لگائی لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے جیلی ٹھیک ہے جو جیلی بچ کی تھی وہ میں نے لہدہ سے نکال کے اس کو میں نے جمال لیا تھا جیلی ڈالنے سے پہلے اس میں ہم جو بسکٹس اور کسٹ کیک کرمز بچے تھے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے کینڈی جو بسکٹ تھا اس کی ہم سائٹ پر کنارہ بنا لیں گے اور دوسر کے بعد کیکہ کنارہ بنا لیں گے اور درمیان میں جیلی ڈالنے آئیں گے اور مینگو سے ایک بہت زبردست سا فلاور بنائیں گے ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ اگر آپ فریش مینگو کے ساتھ گارنشنگ کر رہے ہیں کہ کسٹڈ کے اوپر جب آپ نے پریزنٹ کرنا ہے جب آپ نے سرف کرنا ہے then آپ فریش مینگو اوپر ڈالیں گے otherwise اس کو آپ جو مینگو ہے یا فروٹ جو ہیں وہ کالے ہو جائیں گے ان کی وہ لک نہیں رہے گی جو رہنے ہونے چاہیے تو اگر تو کسٹڈ کے اندر وہ ڈپ ہوں گے then it's okay but اگر آپ کسٹڈ سے اوپر اس کی گارنشنگ کریں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے ان کی جو فریش لک ہے وہ ہتم ہو جائے گی تو اگر آپ کسٹڈ کے اوپر جو گارنشنگ ہے مینگوز ہیں اس کی کرنے چاہتے ہیں تو then آپ تب ہی کریں گے جب آپ وہ سرف کرنا چاہیں گے تاکہ فوراں وہ استعمال ہو جائے فریش فریش لک میں ٹھیک ہے اس جس کا آپ نے حیال لکھنا ہے کہ اگر تو کسٹڈ کے اندر فروٹس مکس ہیں then it's okay but اگر آپ کسٹڈ کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سرف کرنے سے پہلے آپ نے اس کی گارنشنگ کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے دمیان میں جلے ڈالی اور یہاں پر میں مینگو کا ایک پیارا سا فلاور بناؤں گی اور وہ بنانے کے بعد اس کو میں اس کے اوپر رکھتوں گی ٹھیک ہے جی چلیں جی آپ یہ انجوائے کریں اپنا بہت حیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی شیئر کیجئے اپنی فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے ان کے ساتھ ٹپس شیئر کیجئے اپنی کوئی آپ کے پاس کوئی کسٹر سے ریلیٹیڈ ٹپ ہے تو وہ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹپس میرا بھی فائدہ ہو اور جو میری ریسیپیز دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے تو اپنا بہت حیال لکھئے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا انشاءاللہ ایک سیمپل اور مزیدار سی ریسیپیز کے ساتھ پھر ملوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی